بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عامر فرام اے ٹو زی یوٹیوب چینل آج ناظرین ہم آپ کو بتانے جائیں گے کہ آج کل جو ڈیفرنٹ سکیمز ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھوڑھو ٹھیک ہے ویڈس اپ کالز یا ایم ایس این مسینجرز یا یہ دوسرے ہیں جو یہ فیسٹک مسینجرز ہیں تو آئیے کچھ ناظرین سے ان کی تجربات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے یہ سکیم ہوتے ہوتے رہ گیا اور وہ بچ گئے اتنے بڑے سکیم سے تو سب سے پہلے ہیں ماجد اباسی صاحب جن کو کوئی ایک کال آتی ہے مسینجر سے تو باقی تفصیل یہ خود بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان کو کال آئی ہے اور کیسے یہ اس سکیم سے بچے ہیں تو ماجد اباسی السلام علیکم صاحب ماجد اباسی بات کر رہا ہوں جی اچھا مسئلہ کچھ سے یہ ہوا تھا جی کچھ دن پہلے میرا قزن ہے کوئی دبئی میں شاید تو اس کی آئی ڈی بنیئے فیس بک پہ تو اس آئی ڈی سے مجھے ایک میسج آتا ہے السلام علیکم جیسے مطلب پوری بات ہوتی ہے تو بات کرتے 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 اس نے بولا جی کہ میں آپ اپنا آئی ڈی کارٹ سند کریں جب میں اس کو اپنا جب میں اس کو اپنا آئی ڈی کارٹ سند کرتا ہوں تو پھر آگے سے میسج آتا ہے جی میں آپ کو کچھ پیسے سند کر رہا ہوں تو کچھ رکم ہے پنچ چھ لاکھ روپے کی تو آپ اپنا آئی ڈی کارٹ سند کریں جب میں نے ان کو آئی ڈی کارٹ سند کیا پھر ان نے بولا کہ بھئی آپ کو اپنا وٹس اپ نمبر بھی دیں پھر ان کو میں نے نمبر بھی دیا نمبر دینے کے بعد جی یہ بات چھڑی کہ بھئی آپ مجھے میرے کاؤنٹ میں میں آپ کو کاؤنٹ سند کرتا ہوں اس نمبر پہ آپ ڈھائی لاکھ روپے سند کریں تو جو میں آپ کو رکم سند کروں گا وہ آپ مجھے سند کر دینا اور یہ بات آپ نے میرے گھر والوں کو نہیں بتانے کسی کو بھی نہیں بتانے تو آپ کو کیا اس پر کسی ذرا برابر بھی شک نہیں ہوا وہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے شک پھر اس نے بولا اگر وہ پیمٹ اگر میں نے مطلب کہ میں نے اس کو دینی ہے بندے کو جنسی والے کو سند کرنی ہے ڈھائی لاکھ روپے اگر میں نے اس کو جنسی والے کو سند نہ کی تو وہ میرا مطلب کہ ویزا کینسل کر دے گا اور مجھے جیل ہو جائے گی اور انشاء بارے میں میں بہت بڑا پرشان ہوا پھر میں نے کہا جی یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے پھر میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو پیمٹ سند ہو جائے گی اس نے بولا آپ بے شک چھے کے چھے لاکھ روپے رکھ لے ہی جو اکثر کال سے بہت بھی آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہی آپ تھوڑی سی امانٹ بھی بھی کر لینا بعد میں ہم کر لیں گے آپ سے لینے گی بلگل ایسی سینہ ہوا اچھا 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 تو پھر میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسے کا مسئلہ آپ کو سند کرنوں گا پھر ان اس نے ایجنسی والے کا نمبر دیا اس نے بولا بارا ہم سے پہلے پہلے اس کو سند کرنے بھی اس نے کیا آپ کو بھیجے پھر اس نے بلا پھر میں نے اس کو کال کی جن کو اجنٹ نے مجھے بلا بھی آپ نے جی دس بیج تک آپ نے پیسے سنڈ کرنے ڈائی لاکھر پی آگر آپ ڈائی لاکھر پی آگر سنڈ نہیں کرتے تو ان کو جید ہو جائے گی اور وہاں پہ ویزا ان کا کینسل ہو جائے گی ٹیک ہو گیا میں بڑا بلشان میں نے کہا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے پھر میں پیسے ہوں کی رینج کرنے لگا میں نے کہا اس کو سنڈ کرتا ہوں کوئی مسئلہ کرتا ہوں تو اکیار نے فیملی میں کسی سے رابطہ نہیں کیا اس کو پھر وہی پھر مجھے وہاں سے شک پڑا پھر میرے بوسٹ ان کو میں نے اپنا مطلب وہ جو میسے میں پس آیا تھا میرے اکان میں پیسے آ گئے جی چھ لاکھ رپیہ دوزہ یورو بنتا ہے یہ اس طرح کچھ بنتا ہے ٹھیک پھر میں نے ان کو جا ہوئے دکھا یہ جی رسید ہے کیونکہ وہ تو وہاں امریکہ بھی ہوتے ہیں تو ان نے بتایا کہ یہ تو ایسے تو کی پرچی آتی نہیں ہے وہ اگر آتی بھی تو بینک کی رسید بقاعدہ ہوتی ہے وہ پوری سینڈ ہوتی ہے تو کیا بینک اکاؤنٹ میں آپ کے میسیج نہیں آیا کہ اتنی اماؤنٹ آ چکی ہے بینک کے نہیں جی وہ پرچی جو میں وہ اس سے میں شک بڑھ گئے میں نے کہا اگر وہ اس نے مجھ سے کیوں رابطہ کیا ہاں میرا بھائی بھی تھا اس کے تو بھائی کے کیا وہ لگتے تھے آہ میرے بھائی کا سمجھے کہ بس قزن ہی مارا لگتا ہے وہ سمجھ میں اچھا جائے تو زیادہ مطلب دوستی اس ساتھا کیا اچھا جائے تو جب یہ مسئلہ ہو گیا دیئے پھر میں نے کہا پھر میں شک پڑ گیا پھر میں نے کہا مجھے اس نے کیوں رابطہ کیا میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہی نہیں ہے تو پھر میں نے مطلب کہ اپنی جو گھر والے ہیں ان سے رابطہ کیا جب ان سے رابطہ کیا میں نے کہا یہ نمبر ہے اس کا مجھے نمبر سنڈ کریں ہاں یہاں سے آپ نے چلے ایک اکل مندی کا ظاہرہ کرتے ہیں میں نے کہا اس کا نمبر سنڈ کریں وہ جو لڑکا ہے جس نے مجھے پیسے سنڈ کی تھی تاکہ میں ویریفائی کروں ریچیک کرلوں پھر ان نے ملاخریت میں نے کہا بس آپ نمبر سنڈ کریں جب وہ نمبر سنڈ یا وہ نمبروک شور تھا تو یہ نمبر شور ہے تو پھر آپ نے اکال کی اس نمبر میں نہیں پھر میں نے ایک اور تحقیق کی ٹھیک یہ کی کہ پھر میں نے ان سے بولا ان نے بولا کیا مسئلہ کوئی بتاؤ میں میں نے ایسے سے ان کو مسیس سنڈ کی میں نے کہا یہ مسئلہ اس کے ساتھ ہے اس کا ویزا کی کینسل ہو رہا ہے اور وہ ڈھائی لاکھ بس کو چاہیے تو کیا یہ سینہ ہے تو اس نے پیسے بھیجنے تھے اچھا وہ آپ کو پرچی ایک میں نے ایڈھینٹ کو سندھ کرنے تھے اس نے مجھے چھہے لاکہ میں ملے کان Mhanìn اللہ اس نے ملے میں نے ایڈھینٹ سندھ کرنے تو میں نے جو پیس صندھ کرنے تھے وہ ایڈھینٹ اس نے کاندی Angera بارہ ہون بائی سے پہلے بعد مست Autom从 Pl simply نیر پیسے پہلے آ libero میں نے یہ design ہمارے پہلے اس سین کیاری السرید میں Jin dess Ukrain بہت شکر روپورٹ بھی ہو چکی ہے آپ بھول کے بھی ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تو بعد میں کوئی ذمہ داری ہماری نہیں نہیں ہوگی چلے یہ آپ نے ایک سنسیبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے فیملی کے ساتھ پھر میں نے یہ سین کر دیا پھر دوسری ایک اور کچھ دنوں بعد مجھے ایک اور آئی ڈی سے کال آتی ہے اس بندے کے مجھے کال آتی ہے رات کو بھی آپ نے سینڈ نہیں کی اس کا پھر کینسل ہو جائے گا جیل میں چلا جائے گا بندہ میں نے کہا جیل میں تو چلا جائے گا پھر اس کو میں نے مطلب ایک اور جو مارا تھا آئی ایس آئی کے ہم نے بندہ بند کے بات کی اسے پھر وہ بال میں آستہ آستہ وہ بندہ اپنی لہن پہ آ گیا اس نے پھر نمبر بند کر دیا ساچھا 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 آپ نے بھی اس کے ساتھ بھی تویسا ہاں مطلب کافی ہم نے چھیک ہے اللہ تعالی نے مچا لیا آپ کو تو ناظرین کوشش کریں کہ جب بھی ایسی کال آئے چاہے وہ وٹس آپ کے تھرو آئے میسنجر کے تھرو آئے یا کسی بھی اور کمیونکیشن ایسی کمیونکیشن جو نیٹ کمیونکیشن کے تھرو آئے تو آپ اس سے محتاط رہیں اور بجائے اس کے پیسے سینڈ کرنے سے پہلے آپ متلقہ بندے یا اپنے ریالٹیز میں اکال کر کے ایک بار کنفرم کر لیں چاہے آپ کی ناراضگی ہو لڑائی جگرائی کیوں نہ ہوا ہو لیکن آپ ایک بار محتاط رہیں کیونکہ بہت سے لوگ اس نقصان کا اس ایسی کالز کا جنس ہے نا وہ شکار ہو چکے ہیں اور اپنا کافی سہرہ پیسے ضائع کر چکے ہیں تھینکیو